یوں تو حالی میں کرونا وائرس کے کہہر سے ابھی پوری دنیا شاید اُبھری پائی تھی کہ اچانک سائنٹس نے ایک نئی زومبی وائرس کی خبر دے کر پوری دنیا کی ختم ہونے کی چتاونی دے دی تو آج کی ویڈیو میں ہم رشیہ میں پائے زومبی وائرس کی ڈیٹیل انگویسٹیگیشن کریں گے اور ان رہیسیوں سے پردہ اٹھائیں گے کی کیا دنیا سچ میں ختم ہونے والی ہے اور کیا سچ میں ہم ایک زومبی اپوکلپس کے بہت قریب ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بالکل نہ بھولیں جب بھی ہم زومبی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف اور صرف The Walking Dead series, Dawn of the Dead, Go Goa Gone جیسی مووی میں دکھائے کریچرز یا وہ مردہ انسان جو دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں وہی یاد آتے ہیں اور یہ زومبیز انسانوں کے زومبی وائرس کے چپیٹ میں آ جانے کی وجہ سے بنتے ہیں اور کیا سچ میں یہ موویز ہم کو صرف انٹرٹین ہی نہیں بلکہ سالوں سے ہمیں کیا ایک زومبی اپوکلپس کے لیے تیار ہونے کی چیتاونی دے رہی ہے کیونکہ سمسن کارٹون جو کی فیمس ہے اپنے فیوچر پریڈکشن یا بھوشوانیوں کے لیے جس نے 9-11 اور ڈانل ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے جیسی بھوشوانیاں پہلے سے کر رکھی ہیں اس نے اپنے ایک اپیسوٹ میں زومبی اپوکلپس کی بھوشوانی کری تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے انفیکٹڈ برگر کھانے کی وجہ سے انسانوں میں زومبی وائرس پھیلنے لگتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو ہی کھانے لگتے ہیں تو کیا سچ میں سمسن کارٹون کی بھوشوانی سچ ہو گئی ہے کیونکہ حالی میں کچھ سائنٹس نے رشیا کے ایک فروزن لیگ سے لگتا پچاس ہزار سال پرانے تیرہ زومبی وائرس کے ویریانٹ خوج نکالے ہیں اور تو اور جس وائرس کے سیمپل سائنٹس نے رشیا سے کلیکٹ کیے وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ برف کی چادر سے لگتا لگتا لیس ہزار سال سے بھی زیادہ دفن رہنے کے پاوجود بھی اس میں انفیکشن کو پھیلانے کی شمطہ موجود ہے اور نیو یورک پوسٹ کی ایک ریپورٹ کے حساب سے تو فرنچ سائنٹس نے تو یہ چیتابنی جاری کر دی کہ زومبی وائرس کے ریوائیول کے بعد پوری دنیا کے گلے پر ایک اور پینڈیمک کی تلوال لٹک رہی ہے اور نیو یورک پوسٹ نے یہ بھی بتایا کہ یہ انشینڈ وائرس کی ریوائیول کی وجہ سے جانوروں انسانوں اور یہاں تک پلانٹ کو بھی خطرہ ہے پر کیا ہمیں سچ میں ڈرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں تو یہ نائن نیوز ویب سائٹ کے ایک آرٹیکل نے پوری طرح کلیئر کر دیا کہ سائنٹس کے حساب سے فلحال کے لیے ہمیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو وائرس ٹریس انہوں نے رشیا کی لیک سے ملا ہے وہ انہوں نے انفیکٹڈ امیبہ سے نکالا ہے نہ کی کوئی انفیکٹڈ انسان سے اور فلحال کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس انسانوں کو تب ہی انفیکٹ کر سکتا ہے اگر اس وائرس کا سورس پچاس ہزار پہلے اس وائرس سے انفیکٹ ہونے سے مرنے والے یومن باڈی سے ملتا ہے اور کیونکہ اس وائرس کا سورس امیبہ ہے اس وجہ سے یہ ابھی فلحال کے لیے تو انسانوں کو انفیکٹ نہیں کر سکتا پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے کیونکہ وائرس کس ٹائم بھی وکسٹ یا میوٹیٹ کر جائے اور اپنا ہوسٹ انسانوں کو بنا لے اس کا بھی اندازہ فلحال کے لیے لگانا تو مشکل ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زومبی وائرس پچھلے کچھ دنوں سے اتنا زیادہ چرچہ میں ہیں کیا سچ میں یہ وہی وائرس ہے جسے انسان اتنے زیادہ خطرناک زومبی کریچر میں بدل جاتے ہیں جسے آج تک ہم صرف موویز میں دیکھتے آئے ہیں تو اس کے لیے اصل میں زومبی وائرس ہے کیا اسے سمجھنا پڑے گا سائنٹس کے حساب سے زومبی وائرس ایک طرح کا ایسا وائرس ہوتا ہے جو کی برف کی چادر یا پھر گراؤنڈ کے اندر دو سال یا اس سے زیادہ تک دفن رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زومبی وائرس نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یعنی کی سوشل میڈیا پر بھلے ہی جس زومبی اپوکلپس کی نیوز پوری دنیا میں چرچہ میں ہے اس سے ہم ابھی بھی کافی دور ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطرہ ابھی بھی ہمارے سر سے ٹل گیا ہے کیونکہ سائنٹس کے حساب سے گلوبل وارمنگ کے وجہ سے ساؤت پول اور نورت پول کی گلیشیرز کافی تیزی سے پگھل رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی اور طرح کے وائرس جو کی سالوں پہلے سے اور ایشن ٹائم سے زمین کے نیچے دفن ہیں وہ برف پگھلنے کی وجہ سے بہار آ سکتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ آگے آنے والوں سالوں میں ہمیں اور بھی کورونا وائرس جیسے پینڈمک دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں